بیلگورٹ میں کئی جگہوں پر دھماکے ہوئے ہیں قریب ایک درزن سے زیادہ وزفورٹ ہوئے ہیں یہ اب اس وقت خبر آ رہی ہے بیلگورٹ خارکیو سے بلکل لگ کر ہے روس کے طرف روس کے بارڈر میں اور روسی سرزمین پر اب قریب ایک درزن سے زیادہ وزفورٹ ہوئے ہیں ائرکرافٹ سے یہ بم گرائے گئے ہیں دھماکے کے بعد بیلگورٹ میں افرا تفریم مچی ہوئی ہے اور لوگوں میں دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے لوگ بھاگتے ہوئے بھی دکھائی دیئے بیلگورٹ یہ پوری طرح سے صرف چالیس کلومیٹر کی دوری پر ہے خارکیو شہر سے روسی بارڈر کی اس طرف تو یوکرین اور روس کے بارڈر کے بہت ہی پاس یہ شہر ہے بیلگورٹ بلادیمیر پوتین ایک بار پھر سے یوکرین کی طرف نگاہیں ترچھی کر چکے ہیں اور پوتین نے اپنے ڈھائی ہزار ہٹمن کو ایکٹیف کر دیا ہے یعنی کہ اب زیلنسکی کے خلاف لکاؤٹ نوٹس نکل چکا ہے یہ مہین جنگ کے شروعاتی پہلے پچاس ساٹھ دنوں میں بھی تھی جس کے بعد یہ پیچھے ہٹ گئے لیکن اب پھر سے اگریسیب ہو گئے ہیں اور آج کا دن بلادیمیر زیلنسکی کے لیے بہت زیادہ مہینے رکھتا ہے کیوں؟ دیکھئے یہ ریپورٹ پچھے سو ہٹمن پوتین کا ایک آرڈر اس بار کیو کو بکشے گا نہیں کیا اگلے سرپرائز اٹیک میں زیلنسکی کا بانکر پوری طرح تباہ ہو جائے گا زیلنسکی کے سیکریٹ اڈے پر ہٹمن کا حملہ کیسے ہوگا؟ ہٹمن کون ہے؟ کتنا فائر پاور ہے؟ اور یہ ہٹمن اس وقت یوکرین کا سب سے بڑا سپاری کلر کیسے بن گیا ہے؟ دس اکٹوبر کو کیو پر دنہ دن ہوئے حملوں کے بعد پوتین نے گیر چینج کر دیا ہے پوتین اس بار زیلنسکی کو معافت نہیں کریں گے یہ سب جانتے ہیں بس موقع کا انتظار ہے اور وقت تیہ ہونا ہے کیونکہ پوتین نے ایران سے دو ہزار چار سو نئے ڈرون لینے کا آرڈر جاری کر دیا ہے یوکرین کا میڈیا زیلنسکی کے حوالے سے چھاپ رہا ہے کہ روس ایران سے دو ہزار چار سو ڈرون لے رہا ہے یہ خبریں ہر جگہ فیلی ہوئی ہیں شاہد 136 ڈرون کی بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ پوتین نے ایران کو ڈرون کا بہت بڑا آرڈر دے دیا ہے شاہد 136 کو لے کر زیلنسکی نے کیا کہا ہے بہت گار سے دیکھئے گا کیونکہ ان کی باتوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ایران کے ڈرون اس وقت یوکرین کو بہت بڑی چوت پہنچا رہے ہیں دس اکٹوبر کو کییو پر پتن کا جو گصا بھوٹا تھا اس میں دو بڑے ہتھیاروں کی بھومی کا تھی اس لیے پتن کے دو سب سے خطرناک ہٹمین دیکھئے پہلی ہے کالیبر میسائل اور دوسرا ہے شاہد 136 آتمگاتی ڈرون دونوں ہتھیار دس اکٹوبر کو لگاتار لانچ کیے گئے اس میں کالیبر کروز میسائل کے حملے تو بہت زیادہ خطرناک پانے گئے اس میں کالیبر ہر طرف سے لانچ کی گئے بومبر سے لانچ کی گئے سمندر سے لانچ کی گئے اور لینڈ بیس لانچر سے داکھی گئے کالا ساغر سے اوٹھے ان میں کالیبر کروز میسائلوں کے بابندر نے کالیبر کروز میسائلوں کو پوری طرح ہلا کر رکھ دیا پر مادو حملے جیسے خطرے کو دیکھتے ہوئے لوگ انڈرگراؤن میٹرو میں پناہ لینے لگے پوتین کا دوسرا سب سے بڑا ہتھیار ہے شاہد 136 ڈرون زیلنسکی کے لیے بہت بڑا سرپرائز دیا تھا اس ہٹمین نے پہلے سے تیہ ٹارگٹ پر زبردست تھملے کیے آج تک کو پچھار نیوز ایٹین ہنڈیا بنا بھالت کا نمبر ون نیوز چینل دیکھتے رہیے نیوز ایٹین ہنڈیا موسیقی